رادے رادے کرشن کانیا بھوپال پیارو دلی بھڑی 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 جائے شری رادے جائے شری رادے کل سناتا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو کیسے ہوا کیا ہوا ہمیں کچھ پتہ نہیں یہ گھٹنا سن کر کے یہ جو بیچار آیا ہمارے من میں کہ ایسی پرستیتیاں بھگوان کی اچھا سے آتی ہے اور کیوں آتی ہیں اس میں بڑا بھاری صدحان تھے اس صدحان کو نہ سمجھنے کارن آج ہمارے سماج میں تنی پھوٹ ہے برج اور نکنج لوگ الگ الگ کر بیٹھے ہیں کیونکہ برج لیلا میں بھگوان کی لیلا سے بھی پتی آتی ہیں آسور آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جانے برج بچے گا کہ نہیں کہ سمبر جائیں گے یہ سب نکنج والے پسند نہیں کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس لیلا ہکم نہیں گاتے ہیں اور یہ اتنا بڑا بھید بن گیا ہے دونوں میں کہ برندہ بند چھوڑ کر کے بہت سے لوگ تو برسانے بھی نہیں آتے یہ ہمارے آنکھوں کی دیکھی گھٹنائیں کہہ رہے ہیں جس نے مندر بنوایا شریجی کا ہرگو لال اور جس نے بڑے بڑے کام کی برج میں بیہاری جی کی سیواز شریجی کی بھوگ سیواز اس سب اسی نے چلائی وہ جب ہرگو لال جی مرے تو جب یہاں شوک سب حوائی برسانے میں تو ایک اہیر نے بھاشن دیا کی بھکتمال ادھوری ہے جب تک ہرگو لال جی کا چرت نہیں جڑے گا بھکتمال ادھوری ہے لیکن وہ بھکتمال کسی آدمی کے بنائی ہوئی نہیں ہے وہ تو برمہ جی کے اتار تھے نابہ سوامی وہ دیب بکرند ہے اس کا پرمان ہے کہ سبھی سمپردہ اس کو مانتے ہیں وہ جو لکھ گئے ہیں سب صحیح ہے ان کے خلاف جو آدمی بولتا ہے وہ ماننے نہیں ہوتا ہے جیسے ایک گھٹنا اور سنا دیں ابھی پانچ سال سال کے بیچ میں بھئی ہے اس سب کے سامنے بھئی ہے ایک بڑے نامی مہاتمہ ہے رام بھدرہ چارجی جنہوں نے چترکوٹ میں کوئی بدیالے بھی بنایا ہے اور جس سمائے وہ برندہ بھن میں آئے تھے ایک سو آٹھ کلشوں کے ساتھ جلوس نکلا بڑا سواگت ہوا اور ایک تہلکہ مجھ گیا لیکن سال دو سال بعد یہ پتہ پڑا سادھو سمائے نے ان پر دند کر دیا اور دند ان کو دینا پڑا کیوں کیا انہوں نے رام بھی نے سیتا کو لوکنندہ سے ہٹا دیا تھا اس نیلہ کو وہ نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ شری رام جی کو بھی کرشن جیسا پریم روپ صدح کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے جیسے یہاں کے نکنج والے برج کو چھوڑ دیتے ہیں ہماری درشتی میں یہ اپراد ہے بھگوان کی سبھی لیلائیں ماننے ہیں اور ان کا کھنڈن کرنے کا ہمارا دھکار نہیں ہے انہوں نے اسی لئے ان چھوپائیوں کو ہٹا دیا رامان سے سیے نندک اگ اوگ نسامنی لوگ وشوگ بسامنی ایسی چھوپائیوں کو ہٹا دیا انہوں نے کیونکہ ان کا اتنا بڑا سبمان ہو گیا تھا کہ ان کے سامنے کوئی بھروت کرنے والا نہیں تھا ادھک سمان سے منشت کو مد ہو جاتا ہے اور اس مد سے وہ ایسے کارکر لیتا ہے جو شاستر پر ادھ ایسے لوگوں کا بھجن بھی بھگوان سفیکار نہیں کرتے بھگوان ان کا بھجن سفیکار نہیں کرتے یا دی ایتھیک کہتے ہیں رادہ کاند کہ آپ کو ایسی باتیں سماج بھی نہیں کہنے چاہیے اس سے ویروض ہوتا ہے کسی بیکتی بھشنش کے نام نہیں لینا چاہیے لیکن ہم دروہ کے قرآن نام نہیں لیتے ہیں جو سن کادک نے شاب دیا جے بھی جے کو تم بیکنٹ سے چلے جاؤ لوکانی تو بھر جت منتر بھاو درشتیا تمہارے میں اب بھاو آ گیا جاؤ نیچے کے لوکوں میں چلے جاؤ پاپی یا سسترائی مہدلہ میں ریپوو یا سستر اب اس نیلا کو کوئی چھپاوے تو یہ گلت ہے یہ بھگوان کے اچھاں سے بھرم تیجہ سمارتھوپی نیچے مطم ہی میں یہ ہماری اچھاں سے ہوا ہے یعنی ہماری اچھا سے شاپ ہوا ہے اس لئے کبھی کبھی نام جان بوج کے لئے آ جاتا ہے اس کا جو دنڈ بھوگنا پڑے گا ہم بھوگ لیں گے ہمیں بشواس ہے کہ ہمارا کسی سے دروہ نہیں ہے ہم ہت کی درشتی سے کہتے ہیں تو رام بھنترہ چارجی نے ان چوپائیوں کو ہٹایا اور ان پدوں کو بھی ہٹا دیا بین پترکہ سے جن میں یہ اس کی چرچہ ہے شواں نے کہے کہے پور باہر جتی گیند چڑھائی رگوبر رابر ایہے بڑھائی تیہ نندک مطیمند پرجار جنیجنے نیتی بسائی ان پدوں کو انہوں نے ہٹا دیا بینے پترکہ سے چوپائیوں کو ہٹا دیا سماج بگڑ گیا اور ان کو اکشمہ مانگنی پڑی دنڈ دینا پڑا یہ گھٹنا ابھی چھ سات سال میں ہوئی ہے ایسا نہیں کی بہت پرانی بات ہے منش کو کتنا بھی بڑا بدوان ہو کتنا بھی بڑا سممان ہو شاستر بدی نہیں چھوڑنا چاہیے تو جی سمیں ہرگل جال جی نے سارے برج کی سیوہ کیا اس کے بعد وہ سنکین بھاو پڑ گئے سام پردائی اور پرسانہ نہ چھوڑ دیا یہ برندہ بن کی نکنج لیلا کے باہر ہے اس کا پرنام کیا ہوا وہ نہیں کہیں گے کیونکہ اچھا نہیں رہا اس لیے یہ جو بھیج چل پڑا ہے نکنج و برج کا یہ اس لیے چل پڑا ہے کہ اچھت بات کہنے والا آپ کوئی نہیں رہا اور کئی گھٹنائے بھئیں کیونکہ 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 جو جو نکنج رس والے گھبڑا گئے یہ کیا رس ہے یہاں تک کہ انہوں نے بنا رکھا ہے یا ہوگا یا بنایا پتہ نہیں کہ کسی نے دینو کا سروپد سنا بھگوان نے اس گدھے کی لات مارا تو پاہ پکڑ گھمائیا اس کا بد کیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی رس ہوئے ہیں رہ دہ اللہ سمدائے میں جن چرنوں سے شریجی جن ہاتھوں سے شریجی کی چرن پکڑتے ہیں لال جی ان سے کہیں گدھے کے پاہ پکڑیں گے ایسا سن کر کہ ان کو مورشاہ آئی اور اس دن سے اس لیلا کو لوگوں نے چھوڑ دیا بہت سے لوگوں نے اس کا جو بیروت کرے گا وہ رسک نہیں تو کس میں ہمت ہے اس کا بیروت کرے نکن جو برج کے بھید کے بارے میں آکش کیا گیا رسیلی برج آترا میں ساف اور یہ دیکھا جائے تو ہم نہیں کرایا ہم نے جو جو کہا یہ مورلی لکھتی گئی ہم نے کہا تم اس بھید کو ختم کرنے کی کوشش کرو بہت سی باتیں تھیں سوکیہ پر کی پر لڑائی ہوتی تھی گرنثوں پر لڑائی ہوتی تھی رادہ سودانی دی پہ اس اپسام پردائی بہت سے مت تھے تو ہم نے کہا تم سب کا خندن کر دو وہی بات ہے جو جو ہوگا دیکھا جائے گا تو انہوں نے کیا آج تک تو بیرود نہیں ہوا کوئی سامنے نہیں آیا مان مندر میں کہیں بھی نہیں آیا یہ بات کہنے کہ آپ نے کیوں لکھ ہے جب ہمارے من میں درو نہیں ہے اور انتریامی پر پرد 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 ایسا نہیں کہ وہ نہیں جانتا ہے تو ہمارا کچھ نہیں ہوگا دیکھو برج لیلہ میں ایسی لیلہیں کیوں آتی ہیں اسی بات کو ہم آج بتا رہے ہیں اور ایسے ہی مانگڑ میں ہو رہا ہے جب آپتی آتی ہیں اور آپتی وں کے بعد جب سرلت آتی ہے تو وہ چمدکار ہوتا ہے بلکہ پریم بردھن ہوتا ہے کرشنی لیلہ میں شروع سی آئی ہوا بھگوان کرشن کا جنم ہوا آج تک سنسار میں جتنے لڑکے پیدا بھے ہوں گے اتنا کشت کسی کو نہیں ملا ہوگا ماں باپ جیل میں اور جیل میں پیدا ہوا کارا کارا گرا ہمیں کارا گری میں جن ہوا دمت بھتم بالکم مم مجھے کھنم اتبھت بالک تھا کیا سنسار میں کسی بالک کا جن جیل میں ہوا ہے کوئی کہدی بھی اگر گربنی استری ہے تو اس کو دو چار دنوں کے لیے میڈیکل چھوٹی دی جائے گی یا میڈیکل ساہیت آئیں دی جائیں گی لیکن وہاں کنس کے ہاں میڈیکل میڈیکل نہیں تھا جاؤ جیل میں مرو چاہ جی ہو جن میں لینے کے بعد سدیو جات ششو کو بچانے کے لیے انہے کو پائے کے جاتے ہیں کیوں مر نہ جائے ہو اور تورت پیدا ہوا لڑکا کرنا ندی سامن بھادوں کی بڑی ہوئی اور جھنجا جھنجہ جھنجہ چل آئے پانی ورشا کے ساتھ اور جمنا جمراج کی بہن بن گئی ہے ساف ساف لکھا ہے وہاں پر یمانو جا شبد کا پروک کیا ہے بھاگ بھاگ میں گمبیر تویاؤگ جوور میں بھرن بھین اللہ یمراج کی بہن بن گئی ہے یمنا اور برشا بار بار ٹوٹ ٹوٹ کے بادل پڑ رہے ہیں کیا اسی مصیبت آج تک کسی کو ملی ہے بھینک بھورے پڑ رہی ہیں سیکڑوں بھورے ہیں ندی میں بھور ایک بھور پھس جاؤ تو بچنا مشکل سیکڑوں بھور پڑ گئی ہیں ایسا اس لیے ہے کہ کوئی مان لو جیلر پیچھا بھی کرے تو اس کی گھسنے کی حمد نہ ہو اور جب چلے تو کیسے چلتے ہاتھ پاؤں میں ہتھ کڑی بیڑی درواز سب بڑی بڑی لوہے کی کیلوں سے بند جکڑ بند ایسا نہیں کہ جیل کھانا کوئی نکل پاوے دو دوس تین اڈت آلیس بھر کپاٹا آیس کیل شنگ لائی بہت بڑی بڑی کیوانے جن میں لوہے کی کیلے لوہے کی جنگیر ان سے جھکڑی ہوئی کیوانے ان کیوانوں کو ہاتھی بھی نہیں توڑ سکتا تھا پہلے جتنے کیوانے ہوتی تھی اب بھی جیپور مندر میں دیکھ لو کیوانوں کے آگے کیلے رہتی ہیں لڑائی میں ہاتھی کو لوگ گھوسا دیتے تھے ٹکر دو کیوانے ٹوٹ جائیں تو ہاتھی ٹکر دیتے تھے تو کیوانے ٹوٹ تھی ہر کیلے میں اس لئے کیوانوں میں کیل لگائی جاتی انکشتے بھی زیادہ نکیلی ہوتی اس کو آیس کیل کہتے وہ کیلے لگی ہوئی تھی کنس کے کاراگار کے درباجے میں اور کیوانے برہت کپاٹ ایسی کیوانے ہم نے دیکھا ہے اتنی موٹی جو تم لوگ سمجھ نہیں سکتے ہم وہاں ایک بار چترکوڑ کی جنگلوں میں گھوم رہے تھے تو ایک اسطحان گھور جنگلوں میں باقی صد اسطحان تھا جھرنے کی نیچے گوپا تھی وہاں رکے تھے ایک رات کو نے دو رات تو وہ اتنی موٹی کیوان اتنی دل کی جانے کیسے اور اس دروازے کو پیچھے پتھر کی دیوال تھی پہاڑی ارگینا لگاتے تھے کہ دروازہ سرک نہ جائے کہیں جنگلی جانور وہاں آتے ہیں ہم نے پوچھا تھا مہاتمہ سے ایسا کیوں ہے بلی رات کو آ جاتے ہیں جنگلی جانور دھکا لگاتے ہیں کیمانوں میں تو سو تو آدمی اگر دھکا لگاویں کچھ نہیں ہوگا کیمان ٹوٹ نہیں سکتی کبھی بھی ہاتھی لوگ جا کر کے سینہ کے بڑے بڑے ہاتھی مدمت بارونی مدرہ پلا کر کے ان کو ہولا جاتا ہے ہاتھی دھکا دیتے ہیں لیکن جو کیلے ہیں جب گڑتی ہیں تو ہاتھی ہٹ جاتا ہے انکش سہ نہیں سکتا ہاتھی کا صرف ہوتا کمزور باقی شریر کمزور نہیں ہوتا ایسی کیلے تھیں اس دروازے میں اور سب دروازے دوارست سروہ پہتا دورتیا سب دنگ بند تھے دورتیا میں جا ہی نہیں سکتے کوئی مکھی بھی باہر نہیں نکھل سکتی ہر دروازے پر فوج کھسائین کھڑے ہیں کہ اگر کوئی کوشش بھی کرے تو اس کو موت کے گھاٹ اتار دیں گے لیکن سب سو گئے ساری سینہ سو گئی دواستے شو پہورے شپ شاہی دیشو سب سو رہے ہیں اور جو کمانے دورتیا تھے جہاں کسی طرح سے کوئی مکھی نہیں جا سکتی وہ سب سو سو سب سب پڑا پٹ کھل کھڑتی چلی گئی کیل بھیل سب ٹوٹ گئی جنجیریں ٹوٹ گئی اور گھور برشا ہو رہی تھی اس برشا میں شیش ناگ دی آئے اور ہجار پھنوں سے چھایا کر لیا ایک بون پانی نہیں جا سکتا ہے اس میں گھسے جب دیو جی کیسے گھسے ان کی ہمت کی ہمت پڑی جب جا رہتے کرشن کو لے کر چھوڑی آمیں تو اپنے آپ جمنا جی راستہ دیتی جلے گئی تیر نا ور نا نہیں پڑا مارگم ددو سندھ رب شریہ پتے جیسے رام جی نے سمدر نے دیا تھا وہ ہی گھٹ نہ گھٹی خیر پہنچ بھی گئے گوکل میں تو آپ نند بھابن میں کیسے گھسیں گے یوگ مایا کے اسی لیرہ بھئی گوپان پرسپتان اپلا بھی ندریا سب کو کھل سو رہا ہے کتے بھی نہیں بھوک رہے ہیں کتوں کو بھی نین آ گئی اور یہ تو ہم نے تھوڑے بتائے کیا اتنا کشت آج تک کسی کو ہوا ہے جب سے شریشتی چلی ہے کسی اوتار میں نہیں ہویا اتنا کشت جتنا کرشن جن میں کشت ہوا ہے یہ ایسا کیوں ہے اس کا کارن سویم بھاگ 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 نے کہا ہے کہ دیکھو یہ بھاگ بھاگ ڈیلہ اس لئے ہوتی ہے شاید دس میں اسکند کے دس میں ادھی میں ہے یہ لوگ سنگ نہیں ہے ہمارے بوسی ڈاری ہے ٹھیک ہے بھاگ سے بتائیں کہ سنگ یہ ایک گمبیر بھی ہے کہ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں بھگوان میں یسی وطارہ گیانتے شریریش وشریر نا دس کا چونتیس لوگوں کو گیان ہو جائے کہ بھگوان ہے بھگوان آیا ہے یسی عوطارہ گیانتے شریریش اشیریری شریری میں رہتے بھگوان اشیری آیا ہے اشیری یہ منہ جس میں پراکرت شریری کے بندھن نہیں ہوتے ہیں دیل کرت دے کال کرت اور دیش گد پر چھنیتا نہیں کال کرت پر چھنیتا اور دیش پر چھنیتا نہیں سیما یہ سیما نہیں ہے کہ تم یہاں بیٹھے ہو تو تمہارا گھر کہیں اور جگہ ہے وہاں تم نہیں ہو مالو کوئی بمبئی سے آیا ہے کہ سن رہا ہے تو یہاں آئے تو بمبئی میں نہیں ہے یہ دیش کرت پر چھنیتا ہے کال کرت منے تم اس سمیں دو ہجار کیا ہے سولہ ہے پندرہ پندرہ میں ہو تو ایک ہجار سات میں تم نہیں ہو نہیں تھے یہ روپ یہ شریح نہیں تھا یہ کال کرت پر چھنیتا نہیں ہے بھگوان کے سلوپ میں دیش کرت پر چھنیتا نہیں ہے یہ سیمائیں نہیں ہیں اس لئے وہ آشریری ہے آشریری مانے شریر کر کی پر کرت شریروں میں جو پر چھنیتا ہوتی ہیں وہ نہیں ہے کیسے پتا نہیں ہے تائیس تائیر آتیش یعیر ویریعیر دے ہیش اسنگتائی جو دے دھاریوں میں دکھائی پڑتے ہیں وہ وہاں نہیں آسنگت ہیں اب جیسے بھگوان نے یہاں جو جو لیلہ چاہا دکھایا بھگوان گوال بالوں کو نرسنگ اوتار کے لیلہ دکھائی پرلات کند ہے پھارین میں راما اوتار کے لیلہ دکھائی کاما میں لنکا اتیاد نہیں کہاں تو تریتا کہاں ستجگ اور کہاں دعا پر یہ سب سیمائے نہیں ہیں یہاں بھگوان کے شریر میں دیش کرت پرچھنیتا بھی نہیں ہے مو میں برمان دکھا دیا چھوٹے سے اوٹوں میں چشو دانے انگلی سے دونوں اوٹ پھولے اور سارا برمان دکھا دیا یہ دیش کرت پرچھنیتا نہیں ہے اس لئے بھگوان ایسی لیلائیں جان روچ کر 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 اس کو ہر آدمی سمجھ نہیں پاتا اس لئے مو ہو جاتا ہے اس کو جو سمجھ لے وہی منش اپاس نہ کر سکتا ہے اس ہی بات کو برمان جی بھی نہیں کہا ہے سکنڈ دو ادھائے سات نیس کنڈ دو ادھائے چھے چالیس نہ ہم نہ یو چھتیس برمان جی نے کہا نہ میں سمجھ سکتا ہوں نہ تم لوگ سمجھ سکتے ہو ید تام گتی کو نہ وام دیو من شنکر سمجھ سکتے پھر اور دیوتاؤں کے تو گنتی نہیں جب برمان شنکر نہیں سمجھ سکتے بھر ان کی مایہ سے ہم سب محیط ہیں اور اپنے حساب سے ناپتے ہیں اپنے جتنی بدھی شکتی ہے تو جس کو برمان شنکر نہیں سمجھ سکتے ہیں تو ہم جیسے لوگ کیا سمجھ گے تو بھی آپ آپس چلو گھر بابا جی بننے میں کیا رکھا ہے جب بھگوان ملے گئے نہیں ہم سمجھیں گے نہیں تو فائدہ کیا بھیگ مانگو روٹی کھاؤ ڈنڈ کمنڈر باندھو اور گھر چلو گھر میں کم سکم لڈو پوڑی تو کھائیں گے بلے نہیں یہ شنک چالیسوہ رشے ویدن تیمونی جس بات کو برمہ شنکر نہیں سمجھ سکے اس کو منی لوگ جان جائیں گے مونی تو بہت چھوٹا ہوتا ہے منن کرنے والا منی ہے ایسا منن کرو کہ تمہاری آتما منے شریر اندری منے سب اندری اور آشا منے چت یہ شانت ہو جائیں شریر شانت ہو گیا منے مر نہیں گیا شانت منے اس میں بکار نہیں آئیں گے اندری شانت ہو گئیں تو اندری آب کمارک میں نہیں جائیں گی کیونکہ جو اندری آب بیشیوں میں جانتی ہیں ان کا بھگوان سے بیئر ہے ہم لوگ اندری وں کے آدھی ہو کر بھگوان کو نہیں پا سکتے بھگوان نیتیم کدندری گنہی کرتی بھگوان رکمان جی نے کہا شاید ساٹھ مدھ ہوگا ساٹھ کا پیتیس دوش تندریوں سے بھگوان کا بیر ہے کبھی نہیں ملے گا بھگوان لوگ گلت باتیں کہتے ہیں ہمارے گرو جی صدھ ہیں یہ کچھ بھی کریں یہ گلت بات ہے دوش تندریوں سے بھگوان کا بیر ہے اس لئے شریر شانت ہے شانت منہ مر نہیں گیا شاریک کوئی بکرتی نہیں ہے کرود جن کان جن آتما منہ شریر اندری منہ اندری آن اب اندری کبھی بھی کمار پر نہیں جائیں آشائ منہ چت شانت ہے چت شانت منہ اس میں ترک بتر آدھی یہ نہیں آیا گا آئے گا دیکھو سب سے زیادہ منشک کرم کرتا ہے من سے اکادش کسکن میں شاید دوسری ادھائے میں اس لوگ آتا ہے کائن باچا منس اندری ایروا چھتیس بدھیات منہ وانو شرط سبھا واد کرود یا سگلم پر سمی نار آن آت تی سمر پی اتی ہاں چھتیس ٹھیک سنکھیا سات پرکار سے منشک کرم کرتا ہے شریر سے ایک وانی سے دو بولے گا من سے سوچ تا ہے بھاونا کرتا ہے اندریوں سے یہ جو دس اندریوں ہیں بدھی سے آت مان اہم سے اور سبھاو سے لیکن ہم لوگ اس تھول بدھی کے ہیں دو ہی بات جانتے ہیں شریر سے کوئی کرم کر رہا ہے تو ہم سمجھ جائیں گے یا بانی سے کوئی بولے گا تو سمجھ جائیں گے تھوڑا بہت من سے کوئی کرم ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں سبح سے بھی کرم ہوتا ہے جیسے گروہ جی نے کہا کہ یہ ہماری بہت سیوہ کرتا ہے یہ چھاتر تو دوسرے چھاتر سن کر چڑھ گئے ہم اتنی زیوہ کرتے ہیں ہمارا تو نام ہی نہیں آتا اس ہی کی تعریف ہوتی ہے یہ کیا ہے سبح سے امر ہمارے تمہارے سبح میں اٹھ چل دو گئے آنکھ بھا سکوڑ گئے بھروت نہیں کرو گئے لیکن پری نہیں لگے گئی بات پری تب ہی لگے گئی تو آنکولی سے سنکلپ ہاں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تم کو دکھائی پڑ رہا ہے ہتیارہ نہیں ہے مان لو تمہارے سامنے گولی چلائی ہتیارہ نہیں ہے گردی نے کہا ہے اس کو کہتے ہیں چت شانت ہو گیا کوئی کنتو پرند نہیں obedience without questioning بیوی کانا نے کہا تھا کہ آگیا پالن ہی without questioning کنتو پرند نہیں ہے اس کو کہتے ہیں شد سدھا انکون سنکلف سوچ نا اشرد دھا ہے تو سبحاؤ میں بھی جو ہم سے کرم ہوتا ہے اس کو ہم جان نہیں پاتے یہ سب جب شانت ہو گئے جہاں پر تو اس کو کہتے ہیں شرد ایسی اگر شرد ہو جائے تو بھگوان کو تم جان جاؤ گے ایسی شرد نہیں تو چاہے ستی جی ہے مو ہو گیا گرون ہے مو ہو گیا برمہ ہے مو ہو گیا ایسی شرد ہو نا اسم بھو ہے یہ بھگوان کی کرپا سے ہوتا ہے چھو ٹھیک ہے خورج نے تم کو چوری نہیں کیا پھر بھو چور بتا دیا یہ غلط کیا لیکن یہ صحیح تم جب مان لوگے تب تب سچی شرد ہوگی سنسار میں چور کون ہے کون نہیں ہے ہم سب سمجھتے کہ ہم چور نہیں ہیں ہر آدمی چور ہیں ہم کوئی بکیل نہیں لیکن ہم صد کر دیں گے آپ کو ساتھ میں سکند میں ساتھ چودہ آٹھ یابت بریت ستیم ستو جترم یابت بریج جترم تابت ست مید اینام ادھ یو بی من نیت سست تی دن دم رہ دی جتنے تمہارا گڑھا بھر گیا جترم نے گڑھا پیٹ گا اتنا ہی تمہارا ہے اسے ادھ کو ماننے والا چور ہے وہ دنڈ کا دیکار ہے اب بتاؤ کون ہے جو چور نہیں ہے جتنا گڑھا بھر گیا اتنی تمہارا کھا لیا باقی جاؤ اس سے ادھک سنگرہ کرنا چوری ہے اور ایک اشلوک اور ہے سنکھا یاد نہیں ہے اس کا بھاؤ یاد ہے کہ رورو نرک کس کو ہوتا ہے اند تامیس کس کو ہوتا ہے سب کو ہوتا ہے جو کیول کٹم کا پالن کرتا ہے مل گیا تیسرا سکند تیسوا ادھا ہے تیسوا اشلو کو اپنے کٹم کا پالن کرنا یہ ادھرم ہے کہ ولے نے یہ دھرم کٹم بھر نو سکا یا تی جی و اند تامیس رم چرم تم سا پدم کیول اپنے پریبار کا اپنا پالن کر لیا اس کے قرآن اند تامیس رو جائے سب سے بڑا نرک بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں مہراج ہم نے تو جن بھر چوری نہیں کیا ہم نے کبھی گھوس نہیں لیا ہم نے کبھی کسی کی استری کو نہیں دیکھا لیکن پھر یہ کشت کیوں آیا بھر ارے تم کو یہ نہیں تو کم آیا ہے ہم کو تم کو اندھ تامیس رو مل چاہیے کیول اپنا پیٹ بھرا اپنے کھٹم کا سوچا بھر اتنے اتنے ایک چان ڈالا گیا کھٹوں کو لے کر شکار کرتے ہیں وہ کھٹوں کو دے دیا اس کو دے دیا صرف پانی بچا تھا انچاس دن تک نہ پانی پیا نہ کھایا اور پانی پینے جا رہے تھے جب تک پھر چان ڈالا گیا میں پیاسا ہوں لے لے جا میں پیاسا مر جاؤں گا تو کوئی حرج نہیں وہاں انہوں نے کہا کہ جو ہم کو سکھ آج اس کو پانی دینے میں جو سکھ ہوا ہے 21 کا 12 اور میں اکیلا بھوگوں اتنے سے جب برحمہ وشنو شیو تینو دے ہوتا گئے پندرم پندرم اشتو تیبوار دھیشرا پھلدہ پھل مچھتام آتما نام درشن نیان چکر رو مائی وشنو بن نیرم یہ ہے سروت بھگبت درشتی اب ہم بھید کرتے ہیں ہمارا بیٹا ہماری بیٹی ہماری بہو یہ بھید بھی تو پاپ ہے وہ وہاں پرزنگ ہے بھگوان نے اپنی ماں سے کہا ہے ایک سامانی دھرم ہوتا ہے ایک وشش دھرم ہوتا ہے دھرم انے ایک پرکار کے بھگوان نے سروت دھرم کہا شرن آگتی میں سبت کو چھوڑ دو بید دھرم لگ ہوتا ہے سمار دھرم دھرم لگ ہوتا ہے لوگ دھرم لگ ہوتا ہے دھرم بھج ست تم تیج لوگ دھرم دھرم گوکر نے پتا سے کہا تھا دھرم نے بھاگ دھرم کا سیون کرو اور باقی جتنے لوگ دھرم ان کو چھوڑ دو اس نے اپنی ادھکارت کے دھرم کو سمجھ چاہیے بھگوان وہاں اپنی ماں کے پاس گئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ماں باپ کی سیبہ اگر نہیں کروگے تو تم کو مرنے کے بعد جمراج کے دودھ نوچ نوچ کے کھائیں گے وہ ٹھیک ہے جو سمرت ہو کر کہ ماں باپ کی سیبہ کو اتیاء کر رہا ہے یا سکتی بھشتیاء کر رہا ہے اس نیچ آ سکتی کو جو اس کو نہ رکھ لے جائے گی چھوڑانے کے لیے یہ باتیں کہیں گئی ہیں یہ بات یہاں ایشور پرابتی کی الگ ہے اصدگتی کی پرابتی الگ ہے بھکت چہونا سگت سمت 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 کچھو ردی سید بھی پل بڑھائی بھکت اپنے پراغتی کو نہیں جائتا یہی بات تو یہاں کہہ رہے ہیں پراغتی بھی میں نہیں جائتا ہوں اس لئے عدھکاری بھی سے دھرم کا بھی ہو جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لئے بڑا بیویق چاہیے وہاں یہ بھی کہا ہے یہاں یہ بھی کہا ہے تجو پتہ پرلاد بھی بیشن بندو بھرت مہتاری بھرت نے ماں کو چھوڑ دیا پتہ کو چھوڑ دیا ہرنے کشپو کو پرلاد بھائی کو چھوڑ دیا بھی 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 شن نے انانی بھکتی کا مارگ الگ ہے وہاں تو اس پریبار کٹم کی جتنی سمبند نے ختم ہو جاتے ہیں کیون بھگبت سمبند سے سمبند مانا پڑتا ہے میری آرادنہ سے زیادہ بڑی ہے بھکتوں کی آرادنہ مرد بھکت پوجا پہت بھگوان نہیں کہا ہے بہت بڑا پت ہے سمجھ ہو گیا کافی زیادہ دیر ٹائم عدکاری بید ہوتا ہے بھئی موسیقی 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 موسیقی